مغارب کے موقع پہ ایک ساتھ سنیے پانچ سوال دیئے تھے مختصر ان کا جواب سننے پھر ساتھی محسوس کرتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جو ایزی روڈ کرتے ہیں کہ اپنی والے ہمیں ہزار ایزی روڈ کرنے پر پچیس روپے دیتے ہیں جو کہ بہت کم ہیں ہم گاہ سے کنوٹی کر سکتے ہیں یا نہیں یہ کارمار ہے یہ کوئی سود نہیں بنتا کسی لحاظ سے بھی مجلولی بنتی ہے یہ کوئی ناجیج نہیں میں نے بڑی اور فکر کی ہے کسی لحاظ سے بھی کوئی سود کوئی ناجیج نہیں بنتا لے سکتے ہیں دوسرا سوال ہم بل جمع کرتے ہیں تو کہتی ہیں میں تین روپے ایک بل کے دیتی ہے بل چاہے سو پاہو یا ایک لاس پاہو ہم بل کے ساتھ اضافی پانچ یا دس روپے لے سکتے ہیں یا کیا نہیں یہ فیر صدر نہیں کرنے ایک اپنی مجلولی سمجھ کے اپنی محمد سمجھ کے وصول کر سکتے ہیں جبکہ دینے والا خوشی سے دیں ہم جو لاؤن کی قسط اپنی دکان میں جمع کرتے ہیں جو لوگ قرضہ مختلف کامپنیوں سے لیتے ہیں پچاس اضاف ساٹھ اضاف ایسی رقم کی قسط جمع کرنا جائز ہے یا ناجیز ہے بلکل ناجیز ہے لَا تَعَابَنُوْهَرَلْا اِسْمِ مَلْغَوْرْوَانِ خاندی شبیر صاحب بیٹھے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں گناہ اور زیادتی کے کام پر تعاون بھی نہ کرو اسی لیے بینک کی اور ایسی سربس کرنا جاہب کرنا وہ بھی ناجیز ہے تو یہ جو ساتھی کرتا ہے وہ نہ کرو جو قرض زوب پر لوگ لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ دون ہوتا ہے یہ نہ کرو جو لوگ دوکان پہ آتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تعلق والے کچھ دوسرے ہوتے ہیں ہم کسی کو چیز سست نہیں دے دیتے ہیں کسی کو اپنے ریٹ پہ یہ جیز ہے یا ناجیز ہے بلکل جائز ہے اپنی برزی سے کسی کو چھوڑ دیئے میں ہی دوکان پہ چاہتا ہوں جو جنسی سب سستہ کپڑا دیں گے مجھے عام کا مقور رحاص دے گی اپنی برزی کی بات ہے یہ کوئی ناجیز نہیں ہے پانچوہ سوال ہے کہ جو لوگ ضروریات زندگی کی اشیاء واشق مشین وغیرہ کسٹوں پہ لیتے ہیں یہ سود بنتا ہے یا کہ نہیں بلکل سود نہیں بنتا جس طرح ہمارے بھائی بسم اللہ وغیرہ کرتے ہیں ہاں اگر یہ ہو کہ تُو نے دس ادار دینے ساتھ اتنا سود دینوں کا فروارہ عام جو کسٹوں پہ چیز لی جاتی ہے کچھ ایڈوانس کچھ بات بلکل میری تحقیق ہے میں ذکردار آدمی ہوں اس میں کوئی سود نہیں ہے